وَأَمْنُ فَزَعِ جَأْشِكُمْ وَضِيَاءُ سَوَادِ ظُلْمَتِكُمْ فَجْعَلُوا طَاعَةَ اللَّهِ شِعَارًا دُونَ دِثَارِكُمْ وَدَخِيلًا دُونَ شِعَارِكُمْ وَلَطِیفًا بَيْنَ أَضْلَاعِكُمْ وَأَمِيرًا فَوْقَ أُمُورِكُمْ اسی میں تمہارے دل کے استراب کا سکون ہے اور یہی زندگی کی تاریخیوں کی زیا ہے اطاعتِ خدا کو اندر کا شعار بناو صرف باہر کا نہیں اور اسے باطن میں داخل کرو صرف ظاہر میں نہیں اپنی پسمیوں کے درمیان سمولو اور اپنے جملہ امور کا حاکم قرار دے دو وَمَنْ هَلًا لِحْنِ وَرُودِكُمْ وَشَفِيعًا لِدَرَكِ تَلِبَتِكُمْ وَجُنَّتًا لِيَوْمِ فَزَعِكُمْ وَمَصَابِيحًا لِبُطُونِ قُبُورِكُمْ وَسَكَنًا لِطُولِ وَحْشَتِكُمْ وَنَفَسًا لِكُرَبِ مَوَاطِنِكُمْ تشنگی میں ورود کے لیے چشمہ تصور کرو اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وسیلہ قرار دو اپنے روز فضا کے لیے سپر بناو اور اپنی تاریخ قبروں کے لیے چراغ اپنی طولانی وحشت قبر کے لیے مونس بناو اور اپنے رنج و غم کے مراحل کے لیے سہارا فَإِنَّ طَاعَتَ اللَّهِ حِرْزٌ مِّمْ مَتَالِفَ مُکْتَنِفَهُ وَمَخَاوِفَ مُتَوَقْعَهُ وَأُوَارِ نِرَانٍ مُوْقَدَهُ فَمَنْ أَخَذَ بِالتَّقْوَى عَزَبَتْ عَنْهُ الشَّدَائِدُ بَعْدَ دُنُوِّهَا وَحْلَوْلَتْ لَهُ الْأُمُورُ بَعْدَ مَرَارَتِهَا اطاعتِ الٰہی تمام گھیرنے والے بربادی کے اسباب آنے والے خوفناک مراحل اور بھڑتی ہوئی آگ کے شوروں کے لیے حرز جان ہے جس نے تقویٰ کو اختیار کر لیا اس کے لیے سختیاں قریب آ کر دور چلی جاتی ہیں اور امور زندگی تلخیوں کے بعد شیری ہو جاتے ہیں وَانْفَرَجَتْ عَنْهُ الْأَمْوَاجُ بَعْدَ تَرَاكُمِهَا وَأَسْهَلَتْ لَهُ السِّعَابُ بَعْدِ انصابِهَا وَحَطَلَتْ عَلَيْهِ الْكَرَامَةُ بَعْدَ قُحُوتِهَا وَتَحَدَّبَتْ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ بَعْدَ نُفُورِهَا موجیں تے بتے ہو جانے کے بعد بھی ہٹ جاتی ہیں اور دشواریاں مشقتوں میں مبتلا کر دینے کے بعد بھی آسان ہو جاتی ہیں قہد کے بعد کرامتوں کی بالش شروع ہو جاتی ہے اور صحاب الرحمت ہٹ جانے کے بعد پھر برسنے لگتا ہے وَتَفَجَّرَتْ عَلَيْهِ النِّعَمُ بَعْدَ نُضُوبِهَا وَوَبَلَتْ عَلَيْهِ الْبَرَكَةُ بَعْدَ اِرْذَاذِهَا فَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي نَفَعَكُمْ بِمَوْعِذَتِهِ اور نعمتوں کے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں اور دوار کی کمی کے بعد برکت کی برسات شروع ہو جاتی ہے اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں نصیحت سے فائدہ پہنچایا ہے وَوَعَذَكُمْ بِرِسَالَتِهِ وَامْتَنَّ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَتِهِ فَعَبِّدُوا أَنفُسَكُمْ لِعِبَادَتِهِ وَاخْرُجُوا إِلَيْهِ مِنْ حَجِّطَاعَتِهِ اور اپنے پیغام کے ذریعے نصیحت کی ہے اور اپنی نعمت سے تم پر احسان کیا ہے اپنے نفس کو اس کی عبادت کے لیے ہموار کرو اور اس کے حق کی اطاعت سے اہدہ براہ ہونے کی کوشش کرو موسیقی موسیقی موسیقی